بسم اللہ الرحمن الرحیم اقلاب آیا ہے پنجاب میں کہ میں نے پنجاب کی تاریخ میں نہیں پڑا لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو جماعت اسلامی جو پاکستان کی ایک اولڈ سیزنڈ ری ناؤنڈ اور جسے ہم کہہ سکتے شرفہ کی سیاسی جماعت ہے جو ان کا کریڈٹ ہم دیں گے کرپشن فری سیاسی جماعت ہے وہ آج لہور لیسکو کے باہر احتجاج کر رہی ہے بجلی کی مہنگائی میں بجلی کے بلو میں جو اضافہ ہو اس کے خلاف ملیان صاحب وقت باب آن اس کے خیال اور مردہ کیوں نہیں پھنہاurday لہ味 پاکستان شاہر ساتھ ساغ نعم کہ ہمام بکھی مردیوں کیوں نہیں کرتے اپنی جیدو ٹائم پورا ہے گا وہ تو جانگے وہ تو پہلے کس طرح جانگے ٹائم انہوں نے پورا ہو سکتا انہوں نے ٹائم خرید لیا ہے ساٹھی بار کی ہمام جڑینا انہوں نے خرید لیئے ساٹھی بار کی ہمام خرید لیئے تسی دوامہ کر دے رہے ہیں میں کر دے رہے ہیں پوری قوم کر دی رہی ہے ایک اکتو بنو تسی گئے نہیں سی خلق کرے اللہ تعالیٰ موٹر میں پڑھ گئے منارے پاکستان پڑھ گیا منارے پاکستان پڑھ گیا پوری قوم روندی پہ سی جیدو انہوں نے زیارت ہوئی ہے زیارت خدا دی جانہوں نے زیارت خدا دے گھر دی کرو خدا دے گھر دی زیارت سی انہوں نے زیارت کرنی ہے تسی جذباتی کی ہوئا جو انہوں نے انقلابی مجھور بھی ہوئی مجھوور موٹر جازا وات tribe مجھوور مجھوور سندس ستر گولی تافی dane مجھوور پاکستانس امام باستے کیا آرہیا ہمت کارڈ امت کارڈ امت کارڈ اپنی ہمت تے اپنی ہمت پیدا کرنی اپنے بچے تو صاحب پانے نا کونی ہمت دے رہی وہ لے کر باہر دور جاندے رہے انہوں نے لندن تے دوبائی تے کتھے کتھے انہوں نے بینک بیلس پہے رہے وہ تے کتھے ہمت ہے وہ ہمت دے رہے لہے سر وڈیاں نے محنت کی تیجئے تھے بچیاں نے کی قصورے سر وڈیاں نے محنت کی تیجئے تھے فیر نواشری دا کی قصورے محنت کی تیجئے تھے محنت کی تیجئے تھے باہر جاں کی تیجئے تھے محنت کی تیجئے تھے پیسہ کبھار چکڑا آگئے ایک منٹ ایک منٹ یہ جو آپ لے کے آئے ہیں یہ سو دنوں میں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا یہ دیکھیں یہ پروپوگنڈا ہے اور یہ پروپوگنڈا بھی عوام کے پیسے سے کر رہے ہیں یعنی ایک تو عوام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں اور جو پیسہ عوام کو ریلیف دینے پہ لگانا چاہیے تھا وہ پیسہ بے دردی سے پروپوگنڈے پہ فالس پروپوگنڈے پہ لگا رہے ہیں غلط پروپوگنڈے پہ لگا رہے ہیں میں رہتا ہوں اپنا لیک سٹی کے سامنے میری رہائش ہے تو وہاں پہ انہوں نے نہر کے کنارے پہ اتنی زیادہ قیمتی روشنیاں لگا دی ہیں کہ بندے کا دل دکھتا ہے کہ جیس ملک کے اندر عوام کو دو وقت کے لیے روٹی میں اثر نہیں ہیں باعزت اور جیس ملک کے اندر عوام کو بچھنی میسر نہیں ہیں وہاں پہ اپنے روزانہ کے گزرنے کے رستوں کو روشن کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایک بچکانہ اور ایک بچکانہ ذہنیت کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے سڑک کے کناروں پر بڑی قیمتی روشنیاں لگا دی ہیں جو مسلسل جلتی ہیں ظاہرہ وہ پیسے پی ایچ اے کے بجٹ سے اگر ادا بھی ہو رہے ہیں تو وہ ہماری جیب سے جا رہے ہیں دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سو دین میں سو کام کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے اس سو کام کا رلیف آپ کو پہنچے ہیں احمد کار آپ کو ملے ہیں کیوں جی کیمرہ میں احمد کار ایک ساکت سر میں احمد کار ملے ہیں احمد کار ملے ہیں احمد کار ملے ہیں نہیں کوئی نہیں ملے ہیں دیکھیں احمد کار ملے ہیں احمد کار ملے ہیں وہ ایاری کے وہ تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پرابٹی نہیں ہے اور نیا صاحب اسمبلی پر فروڈ پر کہہ رہے جناب علی یہ ہے وہ ثبوت جس سے ہم نے وہ ثبوت آگے ایک سندھ میں جو احمد کار بیٹھا ہوئے وہ کہا رہا ہے کہ تین سا جونر بہت ہوگا اور ایک احمد کار بیٹھا مجھے یہ بتائیں کہ کہہ رہا ہے کہ تین سا جونر بہت ہوگی کہا رہا ہے وہ تین سا جونر وہ حدیث نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر نصیر اور نسرت بھٹو کے دول میں جہازوں کو پرنٹ سٹھائی تھی ستھیں یاد ہے آپ کو یہ حدیث آج کہا ہے چاچو لیکن اس پہ تو اپریشیٹ کریں یہ کچھ نہیں ہے یہ ڈرامہ ہے کہ وہ تین سا جونر کہ جو سندھ کے اندر بیٹھا بھائی اور چیزہ کہتا تھا کہ تین سا جونر مخت ہوں گا اور یہ عورت آپ کا بیجنی کا بیل کتنا آتا ہے چاچو میرا بیجنی کا بھی لاتا ہی نہیں اس لئے کہ تین سا جونر مخت ہے مجھے بھی لاتا ہی نہیں آپ کو آتا ہے نہیں یہ مریو نوال نے کہا تھا کہ تین سا جونر مخت میرا تین سا جونر چینے کوئی پیل نہیں کہ مریو نوال shooter میرے بھائی آپ بہت جاندے ہیں بہت اچھی طرح جاندے ہیں یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سے ہماری جان چھوڑا ان سے ہماری جان چھوڑا اور ان سب کو سرداری ہو یا کنجا ہو ہماری جان چھوڑ دے آپ ستر ساہ سے یہ ملک کا روپ رہے ہیں چچو آج آپی نے بڑی وڈی تقریر کیتی ہے اس کو آپی نہ کہیں آپ کی شان کے خلاف ہے یہ بات یہ دیکھیں اس کو نہ کہیں وہ اسے نفر کے قابل نہیں ہے یہ نفر بڑے عدف کا ہے یہ نفر اس کو بند ہی سجدہ ایک عام آدمی اس وقت کیسے زندگی گزار ہے ایک آدمی آپ کے سنوار کا پیچھے بھیل رہے ہیں چار آدمیوں نے بلکہ دیکھا خود کسی کا لی آپ کے علم میں ہے بل دیکھا خود کسی کا لی اور جب میں نے اپنا بل دیکھا تھا میں ہارڈ کا مریض ہوں جب میں نے بل دیکھا تھا تو آپ اندھانے کہتے کہ میرے دل کی تکلیم مجھے بڑھ گئی اللہم صلی اللہ محمد انہوں نے سر ملوک نہ روٹا ہے انہوں نے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان ہے انہوں نے باقستان ہے قریب کی ح Lilithقہ کیا ہے آپ بہت اچھے طرح جانتے ہیں میں نے بتایا یہ آپ بھی چھوٹ بھیل آئے ہیں دو سو سے ایک جونر اوپر آئے نو ہزار دل ہے اور دو سو سے نیچے آئے ساڑھے ترنہ دال پل ہے یہ پیسے انہوں نے کہاں نہ جانے ہیں چار چو کرزہ اتارنے ہیں گھڑتے اتارنے کے اپنے محل بنانے ہیں پہلے اپنے اولاد کے گھڑ نواززی بنانے ہیں اب وہ اپنے نواز پیساروں کا گھڑ بنا رہے ہیں یہ عوام کے لئے نہیں ہیں یہ اپنی ذات کے لیے ہیں چاеч Galilep دل پہ ہاتھ رکھے سوچ کے کہا یہ عوام کے لیے نہیں آئے یہ عوام کے لیے نہیں ہے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ عوام کا بیرہ گھڑ کرنے ہیں میہاں نواززی حقیف کیا آپ کے لئے پریشان نہیں ہیں میاں نواش نے اپنی نہیں اپنی جہداد کے لیے پریشان ہے وہ لندن کے اندر جو فریڈ ہیں اس کے لیے پریشان ہے کہ کہی چھین نہ جائیں عوام کا شور آگیا ہے عوام اکل مند ہے عوام جانتی ہے وہ حدیث میں نے لیو اب یہ آپ کو بھیان کی تھی یہ حدیث میاں صاحب کو بتائیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام بہری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نکل کی ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ وہ قوم کبھی فران نہیں پائے گی جس کی حکملان عورت ہوگی یہ حدیث میاں صاحب کو بے نظیر اور نصرات بٹوں کے دور کے اندر بڑی یاد تھی پہلی پوپلوں سے اوپر سے چھٹوائی تھی آج یہ حدیث سیل کا یاد نہیں ہے آج تو خوشی کا دن تھا آپی مریم کا انقلاب تھا پنجاب میں آپی مریم نہ کہیں یہ آپی کا نفذ بکا بننا ہی سائجتا آپ مجھے صرف یہ بتائیں آپ انہیں ٹائم نہیں دے سکتے پانچ سال اوہ ہم نے ان کو ستر سال دے دی ہیں تو میٹرو بھی تو بنائی میٹرو ہمیں نے چاٹھ رہے مجھے تو ٹوٹی چاہیے یہ جو بجٹ آیا نبی اس بجٹ کے بعد ہمیں بتا کیا لگتا ہے شرط لگا لے بے سکتا آئندہ جو قومت بنے گی ہم اپنے ہی گھر کا قرائد دیں گے یقین کرے اللہ کی قسم یہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ ہم جہاں بھی اپنے گھر میں بھی دیں گے اپنے گھر کا قرائد دیں گے اپنے گھر کا قرائد جو صورت حال چل رہی ہے جو آپ کے اپنی ملکیت ہے جو اپنی ذاتی ملکیت ہے نا میٹر بھی تمہاری ذاتی ملکیت ہے نا جس کا امبیل دیتے ہیں پھر وابڑا والے لیسکو والے میٹر کیوں اتار کے لے رہتے ہیں مجھے بتائیں اسی طرح آپ لوگ شرط لگا لیں کہ اپنے گھر کا قرائد بھی دیں گے جن لوگوں کے یہاں پہ اپنے گھر ہے نا ہر بندہ اپنے گھر کا قرائد دیں گے سر آپ شباز شریف کی قابلیت پہ سوالات اٹھا رہے ہیں قابلیت پہ مجھے ایک بات بتائیں غریب پستا چلا جا رہا ہے آپ قابلیت کی بات کر رہے ہیں غریب مرتا چلا جا رہا ہے آپ قابلیت ان کی قابلیت غریب کے لیے کیا کر رہی ہے ان کی قابلیت ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے دال چھ سر بے قلعہ ہو گئی ہے تین سر بے قلعہ ہوتی تھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قابل ہے اگر وہ قابل ہے تو ہم کیوں مار رہے ہیں اگر وہ قابل ہے وہ ملک سنار ہے ان کو تو یہ غریب کو رلیف دیں ہمیں رلیف دیں وہ تو ہمیں پیس رہے ہیں وہ ان کی بات بلکل ٹھیک تھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہم غریب مار دیں گے یہ تو غریب مار دیں نکلے ہوئے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ قابل ہے اور قابل تو ہمیں جو پرداشت کر رہے ہیں قابل تو ہمیں جو گھر کا پچاس دار بیاں کرایا ستر دار بیاں بھیل اس کے لیے آخرات جاتے لیتے ہیں تو آپ یہ بھی تو سوچے ہو سکتا ہے شباز شریف وزیراعظم اس میں تکلیف میں بیٹھا کہ میری عوام کو رلیف مل جائے میاں صاحب جاتی عمرہ میں تکلیف میں ہو زرداری صاحب ادھر تکلیف میں بیٹھے صدرہ اس میں وہ بہت تکلیف میں ہے اللہ کی قسم کل میں نے پنجاب سمجھے کا اجلاعہ سے ٹینٹ کی ہے اتنا زبردست تیسی لگا ہوئے اندر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جسم کے اندر سے بھی پسینے خوشک ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کرے ان کو یہ تکلیفیں ملیں جو ہمیں ملی ہی ہیں میری یہ اللہ پاک سے دعا ہے جو تکلیفیں ہمیں دیو ہی ہیں انہوں نے دیو ہی ہیں اللہ کرے ان کے بچوں کو آگے نصیب ہوں آپ یہ بات نہ کریں کہ وہ کابل ہے اگر وہ کابل ہوتے تو لوگ ان کو چورنا کہتے ہیں یہاں پہ پچیس لوگ کھڑے ہیں تو پچیسے پوچھ لیں ساری کہیں کہ وہ چور ہیں میں اکیلا پاگل نہیں میں بیوطن ہے میرا تجربہ ہے سر کون نے چور 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 میں بیوطن چور چور یہ بندے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ میرے رشتہ دار ہے آپ کسی سے پوچھ لیں آپ اپنے دل سے پوچھ لیں اپنے زمین سے پوچھ لیں اس کی بھی واضح سار میرے سامنے تو آپی کے کام ہیں یہ چھوڑ ہے ساریہ میں ایک بات بتاؤں یہ تو بار بار آپ آپی کے کام دکھا رہے ہیں یہ صرف کعپی کے لئے ہیں یہ ایسے کعپی بند ہو نہیں ہے اور آپی نے ٹھنڈا ہو جانا ہے بات سمجھ ہے ہی عمل کر کے دکھائیں اور نہ تھی ٹیم جو مریم اوران زیب ہی نابر ویس بٹ عزمہ بخاری ہے گے نہیں تو آج کل کاردار صاحبہ بھی نہیں ماشاءاللہ عزمہ کاردار ماشاءاللہ بہت بڑی تیم ہے ہم مانتے ہیں ان کے پاس بہت گریجویٹ ٹیم ہے لیکن اسی تیم میں پکڑ کے ان کا پیرا کرتی ہے وہ کشتی میں سراخ کرنے والے ہیں سارے مجھے بتائے کوئی بھی ایک ان کے ساتھ وفادار نہیں ہے یہ سارے ان کے ملازم مرگے بیٹھے ہوئے ہیں اندر سے سارے ہی ڈڑے ہوئے ہیں سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں پنجاب کی وام سے پیار کرتے ہیں پاکستان سے ہم نے کبھی کہا مریم عزمہ کاردار سے عزمہ بخاری صاحبہ اوکیندرے میں بارہ سو دہ جوڑا پانی ہے مریم نوازشری صاحبہ اٹھ سو دہ جوڑا پاندرے تسی میں دو دو زار دے جوڑے پا رہے ہیں پھر تسی چور چور کہہ رہے ہو بائی جی میں نے ابھی آپ کو ابھی آپ کو قسم کھا کے کہا میں نے کل پنجاب سملی کا اجلاعہ سے ٹرینٹ کی ہے وہاں پہ اس وقت بخاری بھی آئی ہوئی تھی میں یقین کرے ایک پچیز دار سے کم جوڑا نہیں تا اوپر ہوگا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرا عزمہ مارکیٹ سے تعلق ہے ٹھیک ہے پچیز دار سے نیچے جوڑا نہیں تھا وہ کون سا تیرہ سوروے کا جوڑا تیرہ سورو کا جوڑا آج کل ملازم نہیں پہنتے آپ کے گھر میں اگر کوئی میٹ ہے آپ اس کو بھی دیں گے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ جو جذباتی نعرے اور جذباتی باتیں کر کے جو الیکشن میں آ کے سیلیکٹ ہونے کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جلسوں کے اوپر جو آپ لوگ خرچے کرتے اور جھوٹے وعدے کر کے آتے ہیں اس کے بدلے آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے جو جلسوں میں کھانے کھلاتے ہیں وہ بھئی اس کھانے کھلانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں اس جلسوں پہ جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پاس ہر سہولت موجود ہے عوام کو جھوٹے نعرے لگا کے کہہ دیا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں دے سکتے بھئی جھوٹ بولنا مسلمان کا کام ہے اگر آپ لوگ سچے مسلمان ہیں تو یہ غلط کام چھوڑ دیں جلسوں میں ادھر ادھر جتنے خرچے کرتے ہیں آپ لوگ اپنی تمام بینک سٹیٹمنٹس اور انکم ٹیسٹ آڈٹ پبلک کے سامنے رکھیں کہ آپ کے کہاں کہاں بینک اکاؤنٹ کھولے ہیں کیا نہیں سی جناب یہ ہے وہ ذرائع کنی دور اکھنوں نہیں ہر بار انہیں رکھنے چاہیے ہر دفعہ ہر چھے ماہ بعد ان کے احساسے ڈکلیر ہونے چاہیے سب کو پتا ہونے چاہیے ان کے پاس کیا ہے اور اتنی فضول خرچیوں کا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور عوام ایک سوال ہے کیا جمعیدہ اگر وڈیاں نے کھرمان پیا کمایا ہے کھرموں تو بھی اگے ہوئے تو پھر کس کس چیز دا سا تاڑی خدمت کرنے یا کھرمان پیادہ صاحب دیں نہیں نہیں تاڑی خدمت بھی کرنے اور کھرمان کے رپیہ عوام تلا دیں کیوں کہ انہیں دیکھو اللہ نو جان دے نہیں مارجنہ کنہ کچھ چاہیدہ ہے جنہ چاہیدہ انہیں لے لو باقی عوام تلا دے ہو جنہ کھانا سے کھالیا خدا دے واسطے چھوٹے با دے بند کرو عوام مار گئی ہے پانچ سو ہزار یونٹ تک مجھے یاد آگئی ہے کہ وہ پیسے کا حساب میں کیا دیں مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہیں یہ لوگ بتائیں مجھے اور وہ حضرت عمر کہ جو تقریر کرنے اٹھے عام لوگوں نے پوچھا ہم علموں میں بیارتے ہیں پہلے یہ حساب بھی یہ کہ یہ کمیز سب کمیز یہ کمیز آپ کا بات کہاں سے پہلے اس کا جواب دیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کا حساب دیں اور یہ وہ ایک منڈی جی وہ عردار سوٹ بہنتی ہے اور گاری کے ٹیر کتنے کروڑوں میں اس نے اٹھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے چاچو ملک بھی سرکاں خراب ہو جائے چاچے نے سرکاں بنائی آنے سرکاں گولا مارنا جے یہ خان سر میری گال سنو سرکاں سے پھر دیں آتے کر رہے ہیں یہ سرکاں سے کتے جائیے کتے لئیے سرکاں پائی کھان روٹے پین پانی داروں لبے تو ہی کی کھڑا ہوئے میں پیکج لے کے آنے پیکج چھٹو تسی کٹے ہو پائی گھسا ہی ہے میں نے دوزارہ سی مشلے مینے آیا میں نے دوزار پر بیلا آگیا پیونے جمع کرانا ہے کنے کرانا ہو سر چاچو گال سو کولا مار سو نہیں نہیں تو سی ساڑے پڑا ہو گالتے سنو گالتے سنو ہائی پر نہ ہو ایک سکتے پیکج نہیں بڑھ رہے ہیں یہ آپ ہی کا پیکج ہے پاپ کے لیے پنجاب کے وام کے لیے کونسی سمپے لگ رہا ہے یہ نہیں سمپے نہیں لگ رہا یہ آپ کی خدمت کے لیے ہوئے ہے کہاں پہ ہے عوام نو لولی پاپ کھوانا بند کر دے خدا دے واسے کچھ سوچو کے آیا کہ پوری دنیا ترقی کر گی تسی لوگ ہوتھے دے ہوتھے بھارشان دا پانی سلاحبان دا پانی عوام روڑ جندی بلوچستان روڑ جند پاکستان پنجاب چار سوپے دیکھ لو چائنا دیکھو یو اے دیکھو جڑا مولک دیکھو بنگلہ دیکھو سب ساڑے تو ترقی کر گئے ساڑے ہمسائے چائنا کہندہ نون لیکی کہندہ رہے سانوک شباشری دے دو نہیں چائنا دے 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 ساڑے دے��ے آجوبار ہمارے ساتھ لاہور کے جنرل سیکٹری جماعت اسلامی کے خالد برسہ موجود ہے برسہ پہلے تھے ہیں پورو بجائے دے کہ اسی شکر آنے very nice فلدہ کر دے آج کوئی سی شکر کر دے آپ ہی تھے انہیں کم نے پنجاب لیول تھے وہ ایک کو وفاق لیول تھے چچا تھے کنے کم انہیں نے تو تسیحت اتجاج کرنے آگئے ہو اینا شکری نہیں ہے کہ ویڈیو اپولوجی اصل میں مجھے تو صرف وہ ان کا وہ نعرہ یاد ہے جو انہوں نے الیکشن کے دوران اعلان فرمایا تھا کہ ہم تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے مجھے تو یہاں سے وہ میں بھی نہیں ہو رہا تو آج ہم صرف ان کو وہ نعرہ یاد دلوانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ تین سو یونٹ تو دیں اس کے بعد یہ لو پنجاب کی صفائی بھی دیکھ لیں گے حمد کار دیئے بار صاحب آپ میرا خیال وہ پتہ نہیں وہ کون سی حمد ہے ان کو بڑی اللہ نے حمد دیا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کو لوگوں کو وہ سچ لگنے لگے میں تو عرض کر رہا ہوں تین سو یونٹ مفت تو دے نا چلیں اسے اوپر جو چلاتے ہیں وہ بھگتے لیکن تین سو والوں کو تو رلیف دے جو ان کا مین سلوگن تھا الیکشن کا ہم وہ یاد دہانی کے لیے آئے ہیں اچھا یہ آپس میں ہی وہ بلاول صاحب نے دو سو یونٹ کا اعلان فرمایا مریم صاحبہ نے تین سو یونٹ کا اعلان فرما دیا اور دونوں اس وقت برسر اقتدار ہیں ہم دونوں سے یہ متعلق کر رہے ہیں اگر سرپرائز حمزہ صاحب آگے دے دیں دو چار ماہ بعد سرپرائزنگ پیکیج حمزہ شباز کے ساتھ چلیں جی انہی سے دلوا دیں انہی کے گھر کے بندے باہر سے تو مسلم لیگ میں یا پیپل پارٹی میں عورت کو بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو ان جماعتوں کی قیادت کر لے اس قابل ہی کوئی نہیں ہے ساری دو ہی خاندان ہے نون پر بھی ایک قبضہ ہے ایک پیپل پارٹی پر قبضہ نہ ہماری جان چھوٹ رہی ہے نرو ملتے جائے برانہ مانیے گا آپ کہہ رہے باقی ساری خواجتز رہوں کی جماعت ہے یہی تو مرد اکلندر ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں نا کہ دونوں فیملیز ہیں نا فیملی لیمیٹڈ پارٹی ہیں نا دونوں اچھا مسلسل بارک سے دوار ایک کو پچاس سال پنجاب میں ہو گیا دوسرے کو پچاس سال پچاس سال کا آپ دیکھے تو سی اپی مریم کے کارنامے تو حمد کار مریم کی دستک ہو بھی تو اس کو تو اپریشیٹ تو کریں ہم تو آپ لوگ نے آج کل پوسٹ لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے آٹے پر میاں صاحب کی تصویر چھاپی تھے بلوں پر بھی چھاپ دیں تو یہ بھی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح آٹے کے تھیلوں پر میاں صاحب کے تصویر چھاپی تھی کم از کم بجری کے بلوں پر بھی چھاپ دیں اور تین سو یونٹ والا جو وعدہ ہے اس کو بھی افاق کر کے دکھا دیں تو ہم ان کو سلام کریں گے لیکن یہ جس طرح لوگ پس رہے ہیں میں نے آج ایک پوسٹے کی خدا کی قسم مجھے رونا آیا ہے ایک غریب آدمی ہے اس کی پوسٹ دکھائی ہے کچھ لوگوں نے ایسے ایسے بیچارے انپر لوگوں نے پوسٹیں بنائی ہیں تو بچی کی بالیاں بیشتا ہوا دکھا رہا ہے کہ میں بل ادا کر سکو کہ ایک پنکہ ہے ایک میرا بلب ہے اور آٹھ زار میرا بل ہے وہ میرا بیلی کا وہ میٹر کاٹنے آ گئے ہیں تو بچی کی بالیاں اتار کے لے کے آ رہا ہے سر اس میں یوت لون سکیم آپی نے دییا وہ وہاں چلے جاتے دیکھیں گزارے جیے یہ سہار ہے وہ اسی طرح کے وعدے ہیں جس طرح کہ تین سو یونٹ والا وعدہ یہ جھوٹے وعدے ہیں یہ پہلے والے کر رہے ہیں ہم تو اپنی قوم سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان سے جان چھڑائیں اگر ان کو ہدایت اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھی تو پھر ان سے جان چھڑائیں آج منجاب میں انقلاب نہیں آیا انقلاب آیا وہ تو الیکشن آٹھ فروری کوئی آ گیا تھا وہ فارم فارٹی فائی والا اور فارٹی سیون والا جو انقلاب آیا ہے یہ انقلاب سومت نے پہلے زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھا چھوٹا موٹا تو ہوتا رہا تھا لیکن جو ایک لارج سکیل پر قومی سطح پر جو انقلاب آیا ہے آپ کی تقریر کیسی تھی آج تقریریں تو ان کی بہت اچھی ہوتی ماشاءاللہ دارے کسی کی لکھی ہوتی ان کی اپنی نہیں ہوتی اس لیے یہ تقریر اچھی کریں ہمیں نامل چاہیے میاں صاحب تو ساتھ ان کے ایک مسائب کی طرح لگے صاحب زالی کے مسائب کی طرح ان کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے وہ قومی ساملی کے ممبر ہیں سر اسلام علیکم سر ایک طرف تو میں اس لیے لائے ہوں کہ وہ کہتے ہیں دونوں تصویر کے رخ دکھانے چاہیے آپی کے انقلابی اقدامات اس میں حمد کارڈ ہے مریم کی دستق ہے یوتھ لونگ سکیم ہے قصان کارڈ ہے ٹھیک ہے جی اور بہت کچھ ہے یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو کہوں گا میں باہر ہی جاؤں گا میرے بچوں کے بچے بھی آپی کی زیرے نگرانی اس ملک پر صوبے میں رہیں گے تو آپ لوگ یہاں شکرانے کے نفل عطا کرنے کے بجے یہ پمفلٹ عام آدمی میں عویزہ کرنے کے بجے آپ احتجاج کرنے آگئے ہیں ہم تو آپی کی بات کرنے نہیں آئے ہم تو پچیس کروڑ عوام کی بات کرنے کے لیے آئے اور وہ پچیس کروڑ عوام جس کے ساتھ ہیں ان حکمرانوں نے دعوے اور وعدے کیے کہ ہم تین سو یونٹ بجلی جہاں فری کریں گے ہم دو سو یونٹ بجلی فری کریں گے ہم غریب کو رلیف دیں گے ہم مہنگائی کام کریں گے ہم ماضی کے جو حکمرانوں نے نجائز فضول قسم کے فیصلے کیے ہیں ان کو ختم کریں گے عام آدمی زندگی عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے لیکن کیا کیا بات کریں آپ کے سامنے آپ اندازہ کریں دو سو یونٹ اگر بجلی کنزیوم ہو تو اس کا بیل تین ہزار پہ لیکن اگر وہی دو سو یونٹ کا ایک سو دو سو ایک یونٹ چلے جائے دو سو ایک یونٹ ہو جائے تو آٹھ ہزار کا بیل یہ کیا انصاف ہے یہ مدینے کی اسلامی ریاست کے اندر کس قسم کا نظام ہے یہ نواز شریف جو کہتا ہے پرانا پاکستان اور یہ پاکستان کی اس کو بہت درد ہے بہت کہتا ہے کہ ہر جو غریب آدمی ہے اس کی آپ نواز شریف سے لب نہیں کرتے صحیح بتائیے کسے آپ کسے آپ کا لب رہا ہے ماضی میں نواز شریف صاحب نہیں لب نہیں تھا ہمارا کو سیدھے راستے کے لیے بتا ہے کہ میاں صاحب یہ سیدھا راستہ ہے اس نے ہمارے صاحب وعدے کیے ہمارے صاحب ڈوج کیا ہمارے صاحب ڈوج نہیں کیا پاکستانی قوم کے صاحب ڈوج کیا پچیس تروڑ عمام بڑا رو مانی ہے کہ آپ جنہیں سیدھا راستہ دکھائے وہ سیدھے راستے بنایا کمی کس کے اندر ہے نہیں نہیں بلکل ہم نے تو اس کو بتاتے رہے اگر کوئی آدمی جھوٹا نکلے وعدہ خلافی کرے آپ کے ساتھ تو آپ کہیں گے کسور آپ کا کسور تو اس کا جو استاد میں اتنی قابلیت کیوں نہیں تھے کہ سٹوڈن کو سیدھے راستے نہیں نہیں ہم استاد نہیں تھے ہم بتانے والے تھے ایک پارٹنر تھے ان کے ساتھ کے بھائی یہ کام کرو گے تو یہ ورنہ یہ بزنس کرتے ہیں نا ایک دوسرے ساتھ کا پارٹنرشپ چلتی ہے یہ ایک حصہ جو ٹین پرسنٹ ہوتا ہے کہ اس کا سکسری پرسنٹ ہوتا ہے بھائی یہ کرو گے تو یہ ہم نے کہا کہ بھائی اگر تم ہمارا منشور یہ ہے اگر اس پر چلو گے تو ہم تمہارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ نہیں چلا تو ہم ہمارا راستہ جدہ اور اس کا راستہ جدہ کوئی مستقبل میں دوستی کے چانس نہیں دوستی کس بات کی آج ہی وہ رجوع کر لے آج ہی وہ توبہ کر دے پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا مال باہر جو ملنے انڈیا کے اندر لگائی ہوا ہیں پوری دنیا کے اندر جو بزنس کیا ہوا لے آئے پاکستان کے اندر انواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں میں نواز شریف پورا اور اس پاکستانی نو پاکستانی قوم نو جنہ پیڑا کر رہے خدمت کردے کردے چھوٹے نے کینسر ورگی بیماری لالی وڈے نے دلدہ روگ لالیا آپ بھی بیمار ہوگی گلے دہ پریشن کر رہا رہے نے ہم جیسا بمانے تسیو ننو چور کہہ رہے ہو ایک ہی حل ہے ایک ہی حل ہے ایک ہی حل ہے ایک ہی حل ہے ان بیماریوں سے نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ اس عوام کی خدمت کرے توبہ کرے رجوع کرے ساری بیماری کیا کہنے میں آرہو سر موسیقی 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 مریم نے کہا سی کہ ہم نوکریاں نہیں دے سکتے وہ تانو ایس واس سے سیلیکٹ کیتا سی اسی تسید چھوٹے بادے کردے میں دوسنا کس طرح جابز مل دیا نے ٹھیک ہے تسی بجلی مہنگی کی تھی بجلی سسی کرو پروڈیکشن بدے گی انڈسری چلے گی تے ایمپلائیمنٹ بھی بدے گی ایکسپورٹ بھی باجے گی لیکن تاڑی کا لائے گی چھوٹا بچہ تسی بیٹا کیا کرتا آپ میں کمٹروں کا کام کرتا ہوں آپ کا تین سو یونٹ آ گیا ہاں جی کتنا بھی لائے گیا چلر لگے ہمیں یہ لگے ہمیں فامو اس پر بیٹھی ہمیں ہمیں بجلی فری کر دیں بجلی فری کر دیں بادہ کیا تین سو یونٹ دیں گے ہمیں فری کر دیں بجلی ابھی آئی ایم ایف وہ کہہ رہے ہیں مانے کی آپی عزمہ بخاری کہتی آئی ایم ایف مانے کی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ جتنا مرضی ہی لگا لے گے صرف عوام کو دھوک ہے پائی جن آپی تیری خاطر وزیراعلا بنی ہے بننا وہ نہ بنی نہیں بننا بنے حکومت ہی ختم کر دیں حکومت ہی ختم کر دیں ساڑی طرح تک کے خواہے باہر سے رکھتے ہیں دو دو کروڑ بے گاری کے ٹیوننگ کرانی دو کروڑ بے ٹائٹل ہوا نے دو کروڑ بے مارے بندے کو نہیں پوچھنا کارو بارے ہو بھی بیڑا گرک ہو گیا کارو باری طب کا لہذا پریشان نوکریاں لہذا پریشان ہیوی ڈیوٹی ہے کارو بے گھنجا کا عردہ تھا نوی سو سوچ گئے جن نے تسیل ٹیکس لگا لے کارو بے یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کی باہم کام سر ان کی بات اوروں کی بھی آنے دے آپ کیا کہیں گے سر میں تو لائے تھا آج کے تصویر کے دو رخو آپی کے کام کی ناشت شیر ہو رہی ہے ساہد یا جماعت اسلامی تجاج کر دی ہے میں کہہ تسیل آج اے بیکھو ہنسلہ کرو بجلی بھی سستی ہو جائے گے لیکن لوگ کی نہیں مان رہے تھے نہیں انہیں کرنا چاہیے ہنسلہ دیکھیں اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلتا ٹھیک ہے فرسلی اللہ we have to fight ان انشاءاللہ we will fight still to death and we will fight کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں یہ ہمارے رائٹس ہیں بھائی یہ ہمارے رائٹس ہیں کہ ہمیں کشمیر والوں نے کیا کیا ہے کشمیر والوں نے افرڈ کی ہے نا انہوں نے افرڈ کی ہے اور یار ان کو کر کے دے رہے ہیں کیا یہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں پاکستان ہے وہ کشمیر بھی ہمارا ہے اور ہم بھی ادھر کے ہیں پنجاب کی لوگوں کو خون پسینہ انہوں نے چھوڑ لیا بگر کے وہ یار خدایہ ان کو اللہ اٹھائے اور یقین مانو فرون تھا نا اس کو بھی اللہ نے تباہ کیا تھا عبرت ناغ نشان بنا دیا تھا یہ تو فرون سے بھی بڑھ کے چلے گئے ہیں تھوڑا سا ان کو شرم آنی چاہیے کہ پوری قوم لانتے دے رہی ہیں اور یہ یہاں پر لوگوں کو تماشا بنا رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں بے گر کان بھی چوزد اور بھائی آپ لوگ بھیگ مانگنے والے ہیں ہم لوگ نہیں بھیگ مانگتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ خود کما کے کھاتے ہیں اپنا ہم لوگ نہیں بھیگ مانگنے والے ہیں بھائی ہمارے لیے گیا ہے وہ کرزہ ہم نے دینا ہے اس نے دینا ہے میرے بچوں نے دینا ہے وہ حمزہ شباز نے بھی تو دینا ہے اس نے تو اپنی مرگی چوری کی بیچ کے تو اس نے گزارا کر لینا ہے اس نے کہے دینا ہے بھائی یہ جو ہے نا ہماری قوم یہ جتنے میرے بھائی کھڑے ہوئے نا میں یہاں سے گزر رہا تھا آپ یقین مانو یہ میرا رائٹ سے ہے یار یہ میرا رائٹ ہے میں پیہ کرتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں تو بھائی کیوں فکر نہیں ہے کیوں فکر رہا ہمارے سکر ہمارا رائٹ ہے ہم لوگ اتنی محنس ہے یار کسندے پار دور دیکھ رہے ہو کتنی ہے مریم نماز کو بولا ادھر آئے ادھر آکے فیل کرے کہ وٹ وی ایس فکر فیلنگیا چیئی یار تو فیل بھائی ہم نے دینا بھائی ہم نے بل دینا ہے وہ پوری دنیا کی جو ملک ہے نا آپ اندازہ لگا لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ فیڈر کا دفتر ہے یہ وی ایف ایکس ٹھیک ہے یہاں پر بھائی کسی کو ویزا نہیں کسی کو سہولت نہیں ہو رہی یہ ہی تو نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر مجھے نہ ہٹ آیا جاتا پاکستان ایشیا کا سوپر چیمپئن ہوتا پاکستان ایشیا کا بیگر ہوتا اس نے یہ نہیں بتایا آپ کو سمجھ لگی ہے اس نے وہ تو خود بھیگ مانگنے والے تھے اور بھیگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سرکوں میں بھیگ مانگیں اچھا ہم تو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا رہ خدا رہ آپ لوگ عوام سے محبت کرتے ہیں نا تمام سیاستدانوں سے تمام میربانوں سے میری اگوزیت سکتے ہیں اپنا سارا پیسہ سارا پیسہ پاکستان میں لیں عوام پر لاندے نے تاڑے کا انتے تلے آنگے سب جاندے ہو ایڈیفی کا بڑا حضار پر ملنے ہیں گریب عوام آپ ہی نے کیا ہے ہم تو نہیں نہ چاہ سکتے ہیں اس کے پاس آپ چاہیں آپ ان سے بات کریں آپ ہی دیتے ہو گلتی چوکی داری کرو تین سو تیزو اسے وہ کر کے کہو تین سو تیزو بڑی میر بانی ہوگی کیونکہ ستے آپ سے دیدو یہ آپ نے بات کرنی ہے مریم سے آپ ہی ویکھلو لوکی کی کہہ رہے ہیں بے نظیر امکر سپورٹ سے بارہ ہزار پیہ گریب طبقے کو ملتا ہے ہر مہینے ملتا ہے یہ کیا دیتے ہیں اگر شباہشری بھی دے رہے ہیں شباہشری وہ بے نظیر کا ملتا ہے بلاول دے کوئی پہن پڑا آنے ہیں نا پیتے ہیں بلاول کوئی پہن پہن نہیں ہے آپ کو بلاول پہن بلاول نواز شریف کا پہن نہیں نہیں ویسے ہی سمبول اور مل کے قومت کر رہے ہیں مل کے کیا قومت کر رہے ہیں کوئی ایک بندہ کرے جو پتہ بھی لگے پاکستان کا کیا کرے گا ملک کا کیا کرے گا ہم اتر سے پچیس ہزار کما کے لے کے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے ہی بل لاغے بارہ ہزار پندرہ ہزار دس ہزار میں کسا گھر چلائیں گے آپ بتا دیں آپ کا پچیس ہزار میں گھر چلتے ہیں یقین مانے آپ دیکھیں آپ کا میں نے اشاءاللہ سے بہت سے انٹرویو دیکھیں یار آپ خود بتائیں اپنے زمین آپ کا گوارہ کرتا ہے کہ یہ جو وام کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا سب ہی گوارہ کرتا ہے پورا مہینہ گرمی میں محنت کر کے پچیس ہزار لجاتے ہیں پندرہ ہزار دبانہ ہزار بھی لاجتے ہیں پھگاڑ کے خراجاتے ہیں راشن ڈالو دس پندرہ ہزار کا راشن ہے کس طرح پورا کرتے ہوں گے آخری دفعہ شہر تھا نارا کی تو ہمارے سے چھوٹنا بولنی شہر کی ساتھ خدا کی لانت ہم شہر کی طرف تحریک ہے لبائی گالے ہیں شہر نو لونی کیا میاں لونیو ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے اب تو سینئر اہنمائی ہم کہلیں گے ذکراللہ مجاہد صاحب موجود ہیں ذکراللہ بھائی بہت بہت شکریہ سر آج تو ایک انقلابی دن تھا پنجاب اسیملی میں میں تقریر سنی آپی کی کئی گھنٹوں کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی مجھے تو تھا آج آپ لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں گے اور شکریہ کہیں گے حکومت کا جو پنجاب میں اتنے سو دنوں کے یعنی اتنے کلیل عرصے میں اتنے کم مدت میں انہوں نے جو انقلابی اقدامات اٹھائیں اس کا آپ کو بھی میں ثبوت دیتے تو بات ہونی چاہے ثبوت سے کہ سارے کام آپی نے کی ہیں اور آج آپ لوگ پھر ناشکری نہیں ہوگی اسے کیا کہیں آپ دیکھیں ایک ہے نمائشی باتیں نمائشی تقریریں وعدے دعوے ایک تو یہ چیز ہے اس میں یہ ماسٹر ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اس کام کے بڑے مہار ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو جس طرح سے بدترین قسم کا انہوں نے بجلی کا بہران لوگوں پر مسلط کیا ہوا ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہیں اور جو اپنی تقریروں میں ان حالیہ الیکشن سے پہلے تقریروں میں وعدے کرتے رہے کہ ہم یونٹ فری کریں گے انہوں نے جس طرح بیلی کو ملٹیپلائی کر کے مہنگا کی ہے جس طرح سے لوگوں کی کمر پہ انہوں نے بجلی اور مہنگائی کا بوجھ لاد دی ہے کیا اس کے بعد ان کے کسی دعوے اور ان کی کسی تقریر کو اپلیچیٹ کرنا کیا یہ مت کار تو دی ہے سر آپی نے یہ چیزیں یہ تو ساری پہ آپ اس ملک کو تباہی اور بربادی کے شکار کر دیں مہنگائی لوگوں پہ لاد دیں اور ان کو بیکر بنا دیں اور آپ ان کے بھی آپ گندم آپ نے تباہ کر دی رول دی بار سے آپ نے ایک عرب ڈالر کی گندم آگے پاکستان گندر لاد دی اور آپ کا اپنا جو کسان ہے وہ بچارہ گندم لے کے پھر رہا اس کے خریدنے والا کوئی نہیں ہے یہ لوگوں کی خیر خیئی ہے ادھر اپنا کمیشن تو رکھ لی ہے انہوں نے ایک عرب ڈالر کی گندم خرید گئے اور ادھر کے کسان کو تباہ کر دیا اب اگرہ سال جب گندم نہیں لگے گی کسان نہیں لگائے گا پھر آپ پر مجھے مزہ آئے گا یہ جو کسان کے ساتھ ہم نے کی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ کہ نمائشی باتیں اور دعوے کرنے کے بجے کنکریٹ بنیادوں پہ انہیں اس ملوک کو کھڑا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو کام از گم نہ ان میں حلیت ہے نہ ان کے نیت ہے آگے چلتے ہیں مامی رائے لیتے ہیں بنا پس یہ تھے آئے ہیں صرف بلانس تھے جو انہیں نے وعدہ کیتا ہے کہ تین سو یونٹ آستے ایک پچھلے ملے بیل آیا ہے دو سو تے پچاسی یونٹ سڑھے انتے بیل سڑھے یارانز آرہ ہے تے پانچ سو اور پہیدا منز پانچ سو اور پہیدہ میں دیاڑی تے لگاں میند تے اے صڑڈا بیجنا س سڑھے یارانز آرہ ہو آگے سہ سے یارانز آرہ ہے آگے سر تیز 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 Berlin پہیلے باڑا پندہ کتہ پکھا انزار ہ 아빠 گرمنین انزاریا ہی پکھا بھی بچیiche ان ہیں دے سارتی川 ہی محتم انہیں نے وعدہ کیتا ہے وہی پورا کرتے ہیں آسی فرپلا نو Taylor موسیقی 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 یہ جماعت اسلامی احتجاج جو آج آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کامرامین صاحب آتے جائیں بات یہ ہے عام آدمی کو پولٹیکل سائنس ضرور پڑھنی چاہیے گو کے سوشل سائنس کا پاکستان میں ایساچ کوئی کونسپٹ نہیں رہا یا اس کا بلکہ کونسپٹ تو ہے سوری سکوپ نہیں رہا لیکن میں ایک بھی کویسٹ کروں گا عام آدمی کو میکیویلین پولٹیکس بڑی میر بانی سر آپ کی میر بانی میکیویلین پولٹیکس کے آرٹس یا اس کا جو آرٹ ہے اس کا جو ہونر ہے یا اس کی جو کاروائی ہے اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں وہ پر اس کو سمجھانی چاہیے اور سیاست میں اس کو پولٹیکل سائنس کے فنڈامنٹس پتاؤ الیکٹورال پولٹیکس اس کو سمجھائی جائے تاکہ اب ہم یہ جو لیڈر الیکشن سے پہلے کمپین کرتے ہیں ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ ساری کمپین جس تو گیٹ ووٹ جس تو میگ پیپل فول تو گیٹ مور پاہر تو گیٹ مور پاپولیریٹی تو گیٹ مور رچیز مور فیم تو انٹرنچ ونسیل فنسیل فنسیسٹم اس میں اپنے آپ کو گار دیتے ہیں ہم سسٹم میں جس طرح وہ کیلنی ٹھوکتے تو یہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ سیاستان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا ایک لیڈر نے میں نام نہیں لوں گا وہ کونسا حدیثیں ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ وہ کونسا کوئی حدیث ہے یا کوئی حکم آگیا جی کہ یہ پورا کرنا ہے تو یہ وعدے کرتے ہیں عام آدمی اسی طرح رہے گا عام معیشت کی صورتحال دیکھیں آپ عام آدمی کی صورتحال دیکھیں یہ انقلابی گانے یہ آپ کو سنائے جا رہے ہیں لیکن یہ گانا صرف ادھر ہی دفن ہو جائے گا ہمیں سسٹم کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے ہمیں اپنی اخلاقیات اپنی مورل ویلیوز بدلنے پہلے میں بدلوں گا تو پھر میں نظام کو بدل سکوں گا میرے کال آف ہیل میں تضاد ہوگا میں نظام کو نہیں بدل سکوں گا یہ امریکہ سے مجھے ایک پاکستانی نے کہا انہوں نے کہا یا نظام کو بدلنے سے پہلے آپ ایک بات لوگوں کو کہیں کہ پہلے اپنے آپ کو بدلو اپنی اخلاقیات کو بہتر کرو انقلابی گانے انقلابی سونگ بڑا کچھ ہم دکھاتے ہیں اللہاتہ آپ کے میرے سامنے ہی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کے لیسانیہ پیدا کریں اگلے برام تک یہ بہتر ہم دکھتا بلاج کی اجازت دیجئے اللہ نے کہا موسیقی